اسلام علیکم شہرنامے میں خوش شامدید میں ہوں آپ کے ساتھ محمد باسد زہیر اغاز کریں گے اور سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیرلائنز وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی تونسہ میں شہریوں اور عمائدین سے ملاقات وزیراعلا پنجاب نے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے متعلقہ حکام کو ہدایت کر دی کہاک لونہ سے پاکستان سبیت پوری دنیا کو نئے چیلنجز کا سامنا ہے بدل سے حالات میں شہریوں کو روز مرہ کے معاملات کو بدل نہ ہوگا وزیراعلا پنجاب یاسمین راشت کہتی ہے پنجاب میں کرونا سے بچاؤ کے لیے سماسی ضروری ہے کرونا وائرس کو قابو کرنے میں وقت درکار ہے ٹیس کا استداد بڑھا رہے ہیں متاثر افراد کی اس اتیابی احداث سے مشروع ہے دوزشتہ تین افتوں سے لوگ ڈاؤن کا سامنا کر رہے ہیں احساس کفالت آمد پروگرام کے تحت بیہاری میں بھی بستحقید میں امدادی رکم تقسیم جلہ بھر میں امدادی رکم تقسیم کرنے کے لیے پندرہ سینٹر بنائے گئے ہیں آنے وال میں امدادی رکم کی فراہمی دوسرے رول بھی جاری سینٹر میں امدادی رکم لینے کے لیے عوام کا رشت لگیا سینٹر میں سوشل ڈسٹینسنگ کے ایسو پیس کو فالو نہیں کیا جا رہا موجودہ ملکی صورتحال کی وجہ سے مزدور طبقے کے گھر کے چھولے تھنڈے پڑ گئے نوبت فاکہ کشی تک جا پہنچی انجمن تاجران کی جانب سے غریب اور مستحق لوگوں میں راشن تقسیم کیا جا رہا جرکپر شریف میں غیرت کے نام پر نوجوان ساتھیوں کے حمراہ بہن اور بہنوئی کو غتل کر دیا مکتورین کی ناشتوں کو بوری میں ڈال کر خود پولیس اسٹیشن میں جا کر گرفتہ رہے مانوالا سین پل ٹوٹ ٹوٹ کا شکار پل کے جنگلے بھی ٹھوٹ چکے ہیں پل سے گزرنا محال حادثات آئیروز کا معمول بن گئے جو کہ انتظامی کے ناکس کارکردگی اور بے حصی کا مو پول تصبوت ہے کرونا سے اگاہی کے لیے چونیا کے شہری کا نوکھا قدم ملک فیاض نے کرونا سے بچاؤ کا نغمہ کا ڈالا نغمے میں کرونا سے بچاؤ کے لیے تمام حفاظتی تدابیر کا ذکر کیا گیا کرونا سے لڑنا ہے پاکستان کو بچانا ہے گاہ کر لوگوں کے دل جیتے اور تحصیل جتوئی میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مونسپل کمیڈی کے جانب سبین شہرہوں گری محلوں اور میکلورین کے سپریے کا آغاز کر دیا گیا سپریے کا مقصد لوگوں کو کرونا وائرس سے بچانا ہے تفصیلات شامل کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گا ویلکم بیک شرکپر شریف میں غیرت کے نام پر نوجوان نے اپنے ساتھیوں کے ہمرا بہن اور بہنوئی کو قتل کر دیا اور مقتلین کی نازشوں کو بوری میں ڈال کر خود پولیس اسٹیشن میں جا کر گرفتاری دیتی ہیں شرکپر شریف میں غیرت کے نام پر نوجوان جوڑی کو قتل کر دیا گیا فتح والا کی رہائشی آئیشہ نے چار ماہ قبل رہائشی عمران کے ساتھ گھر سے بھاگ کر پسند کی شادی کر لی تھی جسے لڑکی کے بھائی اسلم کو رنج تھا اسلم نے اپنے بہنوئی اور بہنوئی کو صلاح کے بہانے گھر بلایا گھر پہنچتے ہی اسلم نے دونوں کو کمرے میں بند کر کے ٹوکے کے وار کر کے قتل کر دیا اور ناشوں کو بوری میں بند کر کے خود پولیس اسٹیشن پہنچ کر اعتراف پہ جرم کر لیا ڈی پی او شیخ بورہ غازی محمد صلاح الدین نے شیخ بورہ پولیس کے کانسٹیبل سے ڈی پی او تمام افسران و ملازمین کی جانب سے کٹھی کی گئی 26 لاکھ روپے کی خطیر رقم سے تقریباً آٹھ سو مستحق خاندانوں میں کرونا ریلیف راشن پیکج کی تقسیم کا عمل شروع کر دیا آئی جی پنجاب شویر دستگیر کی ہدایت پر ڈی پی او شیخ بورہ غازی محمد صلاح الدین نے شیخ بورہ پولیس کے کانسٹیبل سے لے کر ڈی پی او کے رنگ تک تمام افسران و ملازمین کی جانب سے کٹھی کی گئی 26 لاکھ روپے کی خطیر رقم سے تقریباً آٹھ سو مستحق خاندانوں میں کرونا ریلیف راشن تقسیم کیا راشن کی تقسیم کے عمل کو شفاہ بنانے کے لیے ڈی پی او شیخ بورہ کی سربراہی میں ایک ٹیم تشکیل دی گئی اور حساس اداروں کی مدد سے سکریننگ اور تمام عمل کی مانیٹرنگ کروائی گئی ڈی پی او شیخ بورہ غازی محمد صلاح الدین نے شیخ بورہ پولیس کے کانسٹیبل سے لے کر ڈی پی او کے رینک تک تمام افسران اور ملازمین کی جانب سے کٹھی کی گئی 26 لاکھ روپے کی خطیر رقم سے تقریباً آٹھ سو مستحق خاندانوں میں کرونا ریلیف راشن پیکج کی تقسیم کا عمل شروع کر دیا ڈی پی او شیخ بورہ غازی محمد صلاح الدین شیخ بورہ پولیس کے کانسٹیبل سے لے کر ڈی پی او رینک تک ایک اچھا اقدام اٹھایا ہے اس پر مزید بات کریں گے ملک جاوید سے ملک جاوید بتائیے گا یہ ایک اچھا اقدام ہے خطیر رقم کرونا متاثرین کیلئے دی گئی ہے بہت اچھا اقدام ہے جی اور اس سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں غریب لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کی ہیلپ ہو رہی ہے اور وہ ان کو راشن مل رہے ہیں یا نکت پیسے مل رہے ہیں بہت زیادہ اچھا چل رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ بتا رہے تھے کہ یہ سب بہت اچھا چل رہے ہیں آگے بڑھیں گے وزیر آزم پاکستان عمران خان کی دائت پر مور بھر کی طرح بہاری میں بھی احساس کفالت امداد پروگرام کے تحت مستحق افراد میں امدادی رقم تقسیم کرنے کا عمل جاری ہے زلے بھر میں امدادی رقم تقسیم کرنے کے لیے پندرہ سینٹرز بنائے گئے ہیں وزیر آزم پاکستان عمران خان کی دائت پر مل بھر کی طرح زلہ بہاری میں بھی احساس کفالت امداد پروگرام کے تحت مستحق افراد میں امدادی رقم تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے زلے بھر میں امدادی رقم تقسیم کرنے کے لیے پندرہ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں جہاں پر پہلے مرحلے میں چھبیس ہزار چھسو تیرہ مستحق افراد میں امدادی رقم تقسیم کی جا رہی ہے تمام سینٹرز پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں اور پرونہ سے بچاؤ کے لیے بھی تمام تر حفاظتی اقدامات پر عمل درامت یقینی بنایا جا رہا ہے آگے بڑھیں گے موجودہ ملکی صورتحال کی وجہ سے بزدور طبقے کے گھر کے چولے تھنڈے پڑ گئے ہیں نوبت فاقہ کشی تک پہنچ چکی انجمن تاجران کی جانب سے غریب اور مستحق لوگوں میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے اس سے مطالق مزید جانتے ہیں میاں کاشف سے میاں کاشف اس سے مطالق کیا ڈیٹیلز ہیں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے مزید بتائیے بلکل کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیشے نظر کسور میں بھی لوگ ڈاؤن کا جو سلسلہ ہے وہ تیسری ہفتے میں داخل ہو چکا ہے جس کی وجہ سے جو دیہاڑی دار طبقہ ہے ان کے جو گھر کی نوبت ہے وہ فاقہ کشی تک پہنچ چکی ہے جس کی وجہ سے جو ہے کسور میں انجمن تاجران کی جانب سے ان غریب اور مستحق لوگوں میں راشن بھی تقسیم کیا جا رہا ہے یہاں پر میرے ساتھ انجمن تاجران کے جنرل سیکری آصف تھوکر صاحب مجود ہے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا گیا ہے سر بتائیں گے راشن تقسیم کیا جا رہا ہے کیا گئیں گے بلکل جی ہم نے جب لوگ ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا تو غورمنٹ نے تو ہم پہ لیے لان مسلط کر دیا پندرہ دن کا لوگ ڈاؤن اور ہم نے وہ لوگ ڈاؤن پہ ہم تو چلے گئے لیکن ہم نے سب سے پہلے اپنے تمام تاجر ممبروں سے یہ کہا کہ آپ کے پاس جتنے بھی ملازم ہیں کسی کے پاس دو ہیں کسی کے پاس دس ہیں ان کو سب کو پندرہ دن کا راشن دے اور ان تمام جو ان کے ملازم ہیں ان کو تنہا دے یہ ہم نے تو کر دیا جو غورمنٹ نے اپنے الانات کی تو وہ الانات پہ ہی ہیں آج لوگ مجبور ہیں جو مزدور دیڑی دار طبقہ ہے جو سفید پوشل طبقہ ہے اس کے لیے یقین جانو آج اس پندرہ دن میں جینا مشکل ہو گیا ہے پھر ہم نے ایک تاجران کی طرف سے فنڈ مقرر کیا اور قصور کے جو مختلف خاندانوں میں جو سفید پوشل خاندان ہے ان کو ہم نے کوئی نمودہ نمیش نہیں کی اللہ کی مہربانی سے ہم نے رات کی تاریخی میں اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق ان کے گھروں میں راشن بچایا لیکن مجھے گورنمنٹ پہ افسوس ہے کہ نہ وہ اپنے رویے میں لچک لاری ہے اور وہ لوگ ڈاؤن پہ لوگ ڈاؤن کی جاری ہے لیکن عوام کا خیار رکھنا بھی تو زیاسد کی زمین تاری ہے کیونکہ ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں ہمارے ٹیکس سے یہ گورنمنٹ چلتی ہے آج بلکل جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا تاجر آج مزدور طبقے سے بھی زیادہ پریشان ہے اور یہ لوگوں کے چلے تھنڈے ہو رہے ہیں گورنمنٹ پہ اس پہ کوئی جیسے کہ آپ نے انجیبن تاجران کے جنرل سیکرٹری کی بات سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت نے تو علانات کی ہے کہ لوگ ڈاؤن میں جو غریب طبقہ ہے ان کو راشن دیا جائے گا لیکن ابھی تک جو غورنمنٹ کے علانات ہیں وہ علانات بھی حد تک محدود ہے غورنمنٹ کے طرف سے ابھی تک غریب اور مستی کے لوگوں میں کوئی بھی راشن جو ہے تقسیم نہیں کیا گا جس پر انجیبن تاجران نے جو ہے قصور میں مل کر جو ہے وہ غریب اور مستی کے لوگوں میں جو ہے وہ راشن تقسیم کیا ہے جی بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے احساس کی فعالت پروپریہم کے تحت امدادی رکم کی فراہمی دوسرے روز بھی جاری رہی سینٹروں میں امدادی رکم لینے کے لیے عوام کا رجل لگ گیا سینٹروں میں سوشل ڈسٹینسنگ کے ایسو پیس کو فالو نہیں کیا جا رہا احساس کی فعالت پروگرام کے مطابق خالوال لزلہ کی تحصیلوں میں خانوال سترہ کبیر والا انیس جہانیاں چار میہ چننو سولہ میں احساس کی فعالت پروگرام کے تحت امدادی رکم کی فراہمی کے لیے سینٹرز قائم کیے گئے ہیں جن میں بیالیس زار تین سو بابن مستحقہ باتین کو امدادی رکم فراہم کی جا رہی ہے رکم سب آٹھ بجے سے شام چھے بجے تک فراہم کی جائے سینٹر میں ہاتھ دھونے کے لیے سینٹرز پانی اور سابن بھی موجود ہے ایک وریک لیں گے ہمارے ساتھ وہیے گا مانا والا سین پل ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے پل کے جنگلے بھی ٹوٹ چکے ہیں پل سے گزرنا محال حادثات ہائے روس کا معمول بن گئے جو کہ انتظامیہ کی ناکذ کارکردگی اور بہزی کا مو بولتا ثبوت ہے وہاں موجود ہیں ہمارے نمائندے ماجد بٹی ان سے پوچھتے ہیں کیا تفصیلات ہیں جی بتائیے گا چودری ماجد بٹی کیا تفصیلات ہیں پل کی جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں مانوالا سیم کے پل پر بات کرتا چلوں اس پل کی تو یہ قدیم شہر ہے قصبہ ہے مانوالا اور یہ بہت پرانا بنا ہوا ہے پل اس پر سائیڈوں پر جنگلے لگائے گئے تھے جو کہ نشائی اور نشاور لوگوں نے اس کو اتار لیا اس کے بعد اس کو کسی انتظامیہ کی طرف سے ابھی تک بنایا نہیں گیا یہاں پہ ہیوی ٹریفک بھی گزرتی ہے آئیں ہمارے شہر شہری موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان کا کیا مطالب ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیمپول مانوالا جو کہ مانوالا کی ایک بہت بڑی عبادی کو بھی میں آپ کو بتاتا جاؤ کہ مانوالا کی بڑی عبادی کو بھی ساتھ ملاتا ہے مانوالا کی دو مین وارڈس تیرہ اور چودہ وہ بھی اسی سیمپول کے جو یہ مانوالا سے ملتے ہیں اس کے علاوہ دو روڈ ہے اور قدیم بائی پاس بھی اسی روڈ پہ ہے جہاں سے ہیوی ٹریفک کا گزرگاہ ہوتا ہے اور سینکرو سٹوڈینٹس مریض ان کی جو گزرگاہ ہے لیکن یہ پول انتہائی خستہ حال ہے اور اس کے جنگلے ٹوٹ چکے ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ اس پول کو نئے سی ریسط امیر کیا جائے اس پہ حفاظتی بار لگائی جائے اور جنگلہ لگائی جائے جی یہاں پہ ساتھ بتاتا چلوں یہ پول ٹوٹ پھوٹ کا شکار کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سائیڈوں پہ اب لوگوں نے کوڑا کچھرا پھینکنا شروع کر دی ہے جو کہ جراسیم کا باعث بان رہا ہے جس سے بیماریوں کا بے حد خدشہ ہے لوگوں کا پرزور مطالبہ ہے حکومت سے کہ ہماری اس درینہ مسئلے کو فوری طور پر حل کیا جائے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ ہمیں پول کی صورتحال کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آگے پڑھیں گے بتائیں کرونا سے اگاہی کے لیے چونیا کے شہری کا ایک انوکھا قدم ملک فیاض نے کرونا سے بچاؤ کا نغمہ گاڑا نغمے میں کرونا سے بچاؤ کے لیے تمام حفاظتی تدابیر کا ذکر کیا گیا دوستو جس طرح کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل کرونا کا بہت زیادہ ایشو ہے تو میں اس پہ آپ لوگوں کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں اپنی سونگ کے ذریعے تو امید ہے کہ آپ اس کو اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو آگے لائک کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا بہت دوستو مربانی آپ لوگوں کی جت چار بندے ہونا اتنا کلونا تیر نہ کہنا ہو بے آئے کرونا جت چار بندے ہونا اتنا کلونا تیر نہ کہنا ہو بے آئے کرونا اس کرونا تو نیوں ڈرنا ہے نو درنا ہے بس سارے عرال میل پاکستان بچاؤنا ہے بس سارے عرال میل پاکستان بچاؤنا ہے تیرانی چھویا میں توسی نیک لونا آم دی دو رو دو رو کار دے سب نو سلام جی دور دور کر دے سب نو سلام جی ماسک داوی تُسے کرنا استعمال جوڑ دے کھلونا نیو کس دے ونال ماسک داوی تُسے کرنا استعمال جوڑ دے کھلونا نیو کس دے ونال تار تار جالو کاندو میں سمجھاؤنا ہے دسا سارے ارال مل پاکستان بچاؤنا ہے دسا سارے ارال مل پاکستان بچاؤنا ہے گلی محلے وچ ایم نا کھلو دی کار رہی تی ہاتھ کسی بار بار تو دی گلی محلے وچ ایم نا کھلو دی کار رہی تی ہاتھ کسی بار بار تو دی گلیاں دے وچ ایم نکلونا بار پیر نہ کہنا ہو جاؤگے بیمار گلیاں دے وچ ایم نا کھلو نا بار پیر نہ کہنا ہو جاؤگے بیمار گلی محلے وچ ایم نا کھلو دی مل پاکستان بچاؤنا ہے ہر سارے ارال 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 مل پاکستان بچاؤنا ہے آگے پڑھیں گے تحصیل جتوئی میں کرونا بارس سے بچاؤ کے لیے میں انسپل کمیٹی کے جانب سبین شہرہوں گلی محلے میں کلورین کے سپریے کا آغاز کر دیا گیا سپریے کا مقصد لوگوں کو کرونا بارس سے بچاؤنا ہے اس بارے میں مزید جانے گے اپنے نمائندے جتوئی سے جہاں ہمارے نمائندے رانا بکاس موجود ہیں ان سے جانتے ہیں رانا بکاس بتائیے گا سپریے مہم کے حوالے سے مزید کیا اپ ڈیٹس ہیں جتوئی شہر میں موجود ہوں آپ کو بتاتا چلوں مینسپل کمیٹی جتوئی کی طرف سے کرونا بارس کے پیش نظر جتوئی شہر میں کلورین کا سپریے کر آیا جا رہا ہے اس وقت میرے ساتھ اسیسنڈ کمیشن جتوئی ذریاب سازی موجود ہے یہ ان سے جانتے ہیں اس بارے میں کیا کہتے ہیں جتوئی تحصیل میں ہم کلورینیشن کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہمارا تیسرا راؤنڈ ہے اور آج کے راؤنڈ کی خاص بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ چھوٹی گلیاں اور جو ہمارے تنگ رستے ہیں جا بے اب آدی زیادہ ہے ہم ان کو ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں پہلے دو راؤنڈ میں ہم نے جو مین ایریاز تھا ان کو فاکس کیا تھا کلورینیشن کے علاوہ ہم نے جو اپنی ٹیمیں تشکیل دی ہوئی ہیں جو لوگوں کو ڈور ٹو ڈور جا کے اگاہی دیتی ہیں کرونا وائرس سے بچنے کی اگاہی دیتی ہیں اور ہماری انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ ہم سب مل کے جو ہے اس موزی مرس سے نزاد حاصل کریں گے انشاءاللہ جی بلکل جیسا کہ آپ نے اسسسٹنٹ کمیشن جو تو ہی ذریعہ ساجد کی زبانی سنا ان کا یہی کہنا ہے کہ عوام جو ہے وہ اپنے گھروں میں رہے اور جو ہے انتظامے کے ساتھ تعاون کرے تاکہ اس موزی وبا سے بچا جا سکے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے میاں والی نمل سمیت مختلف علاقوں میں شدید طفانی بارش کے ساتھ ساتھ جالہ باری تیار فصلے مکمل طور پر تباہ نمل وہاں بچھڑیاں چکرال سمیت کئی علاقوں میں جالہ باری سے گندم اور جنے کی تیار فصل مکمل طور پر تباہ ہو گئی کسانوں میں شدید پریشانی کے لہر دور گئی کئی علاقوں میں بچھڑی کے پول گرنے سے بچھڑی کا نظام بھی موطل ہو گیا سینکروں آبی پرندے بھی جالہ باری کی زد میں آگئے کسانوں کا کہنا تھا کہ انتظامے کو فوری طور پر علاقے کا وزٹ کر کے کسانوں کی حوصلہ افضائی کرنی شاہیے اور متاثر علاقوں کو آفت زدہ قرار دے کر مالی اور بیانیاں کرزہ معاف کرنے کا حکم جاری کیا جائیں ٹھونا وائرس کے خدشات کے پیش نظر غربہ کی مالی معاونت کے لیے زلہی کمیٹی متحرک ہو گئی پتوکی سمیت زلہ بھر کے چھ ہزار مستحق لوگوں میں پانچ کروڑ تقسیم کیا جائیں گے مزید جانتے ہیں پتوکی سے چودری اظہر توفیل کی اس رپورٹ میں لاکڈان کی وجہ سے ڈیلی ویجز ملازمین اور مزدور طبقے کو کافی پریشانی کا سامنا ہے اور مشکل کی اس گھڑی میں میکمہ زکاة اہم رول پلے کر رہا ہے ان خیالات کا اظہار چیرمین زکاة کمیٹی زلہ قصور شیخ عبدالرزاق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا پتوکی شہر میں ایک ہی خاندان کی پانچ نبینہ افراد کی خبر نشر ہونے پر میں نے فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے اپنے سٹاف کو حدیعت کی ہے کہ ہن مستحق خاندان کے ساتھ رابطہ کر کے انہوں نے ان کی دلیس تک بن جائیں گے میکمہ زکاة پنجاب کی طرف سے زلہ قصور کی عوام کے لیے اس مشکل وقت میں چھزار سے زائد افراد کو تقریبا پانچ کروڑ سے زائد رقم نوزار پر پر پرسن کے ساب سے اور بارہ ہزار پر کی رقم نبینہ افراد کو پر پر پرسن مستق کو جاری کر دی گئی ہے جو کہ بائیو میٹرک کے سسٹم کے ذریعے ان کو وصول ہو رہی ہے اسی طرح ہمارے زلہ قصور کے مرکزی رہنما جناب صدار طالب حسن نکعی صاحب ایمینے جناب صدار محمد عاصم نکعی صاحب منسٹر سی اینڈ ویو جناب پیر مختار احمد صاحب اس سارے عمل کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے اور مستق لوگوں کا حق ان کی دلیس تک بنچانے کے لیے ہم کردار ادا کر رہے ہیں جس پر زلہ بر کی عوام ان کو دھیروں دعائیں دے رہی ہیں اور اس کے علاوہ تقریباً چھے ہزار سے زائد افراد کا جو کہ بے روزگار اور دھیاری دار طبقہ ہیں ان کا ڈیٹا بھی مقامی زکاة کمیٹیوں کے ذریعے کلیکٹ کیا جا رہا ہے جو کہ پایا تکمیل ہونے کے قریب ہے انشاءاللہ جلدہ جلد یہ فنڈ بھی مستق لوگوں تک بنجا دیا جائے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اللہ پنجاب غربہ کی کفالت کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہے ہیں کیمرامین نیازمت کے ساتھ عزر طفیل میٹرو ون نیوز پتو کی ہب سماجی تنظیم شہری رزاکار ہب کے زیر اعتمام اپنی مدد آپ کے تحت مساجد مندر چرچو اور گلی محلت سمیت ہب شہر کے دوکانوں کے سامنے بھی انٹی جراسیم سپری کیا گیا مل بھر کی طرح بلوجستان کے سنتی شہر اب بھی کرونا وائرس سے متعلق حفاظتی تدابیر اور محکمہ بلدبات کی جاری سپری مہم میں سماجی طور پر سماجی تنظیم شہری رزاکار ہب کے زیر اعتمام مساجد مندر چرچ سمیت گلی محلوں اور دوکانوں کے سامنے بھی انٹی جراسیم سپری کر کے شہور آگاہی مہم پھیلائے گے اس موقع پر سماجی تنظیمی اور سماجی تنظیم کے شہری رزاکار حب کے بانی کاؤنسل علی ازغر جنرل سیکیٹری غلام رسول بلوچ اور ان کے ہمراہ بلوچستان عوامی پارٹی کے زلہ ڈپٹی سیکیٹری خالد موندرہ اور شہری رزاکار حب کے سینئر میمبران اقلیتی میمبر اے جے کمار عوام میں آگاہی دیتے ہوئے کہا کہ ملکی موجودہ صورتحال بلخصوص کرونا وائرس جیسی وبا اور لوگ ڈاؤن سے تاجر برادری سمیت دہاری دار مزدور طبقہ شدید متاثر اور پریشان حال ہے لاہور میں بھی لوگ ٹاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہونے والے افراد میں تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور رہ ترجمان پنجاب حکومت عاطف چودر نے راشن تقسیم کیا مزید تفصیلات جانتے ہیں لاہور سے سلمان لکمان کی اس رپورٹ میں لاہور کے علاقے ٹانچک میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور حکومت پنجاب کے ترجمان عاطف چودری نے اپنی رہائشگاہ پر پانسو سے زیادہ افراد میں راشن تقسیم کیا لاہور کی وجہ سے بے روزگار ہونے والے افراد میں لاہور کے علاقے ٹانچک میں عاطف چودری کی جانب سے راشن تقسیم کیا گیا اس موقع پر ایس ایچ اور ٹانچک عبراد شاہ سمیت دیگر بھی مجود تھے جبکہ خواتین اور بزرگ لوگوں میں پہلی ہم ان کو ہر طرح سے ہلپ آؤٹ کر رہے ہیں اور میری دعا اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ کریں بڑے ارگنائز طریقے سے ہم لوگ کر رہے ہیں یہ آپ دیکھیں دائرے بنائے میں ہم نے آئے میں آپ کو دکھا دوں یہ دائرے بنائے میں ان دائروں کے اندر ہر بندے کا ایک ایک میٹر کا فاصلہ ہے تاکہ ہم اس حساب سے بھی دیکھیں کہ کوئی منڈریبل ہے یا کوئی بیمار ہے تو وہ ڈسٹنس میں رہے سینٹائز کروا رہے ہیں یہاں پر ہم ہم اس وقت جو فیز ون میں ہم تقریباً فائیو ہنڈرڈ پلاس لوگوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں اور جن کو آل ریڈی بری سسٹم میٹیکلی ہم نے ٹوکن ڈسٹریبیٹ کی ہر یوسی میں اور ان کا پورا گورنمنٹ کے جو ایس او پیز ہیں اس کے مطابق ہم نے انتظامات کر کے تو وہاں پہ ان کو دے رہے ہیں اور سیکنڈ آف میں ہم انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے پلس پھر فائیو ہنڈرڈ لوگوں کو دو چار دین یا ایک ہفتے کے وقفے کے بعد یہ عاطف شدری صاحب ترجمان حکومت کی پرسنل فنڈنگ سے یہ راشن تقسیم کیا جا رہا ہے کرونا ویرس سے بے روزگار ہونے والے افراد میں حکومت کی جانب سے احساس پرگرام بھی شروع کر دیا گیا ہے کیمرامین عبداللطیف کے ساتھ سلمان عقمان میٹرو ون نیوز لاہور اور شہر نامے میں آج کے لیے اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز